بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھے بارے میں سمہر سے پہلے سمہر بتائیے گا کہ سری لنکا کے ٹیم بہت زیادہ ڈف ٹائن دے لیا بھی ٹیمز تو دیکھا جائے تو دونوں ٹیموں کے حصہ سے سری لنکا کا چانس بلکل خطام ہو گیا ہے دوسری ٹیم کا دیکھا تھا ہے انگلینڈ کا تو انگلینڈ کا چانس بھی بنتا ہے تھوڑا کیوں انگلینڈ کے رنڈ اچھے ہیں کافی اسٹریلیا تھے ہم تو چاہتے ہیں کہ انگلینڈ جیتے ہیں اور اسٹریلیا جو ہے اس سے بہار ہو جائے کیونکہ اسٹریلیا پچھلا بھی جیت کر آئی ہے ورلڈ کپ اسٹریلیا انگلینڈ کے لیے جو ہے اسٹریلیا کی وومن ٹیم دیکھا ہوں وہ بھی ہری ہوئے کے جا رہی ہے ابھی چیمپنین ٹروفی ہو چیمپنین ٹروفی بھی دوڑھا لیا ہے ورلڈ کپ بھی پانچ اٹھا لیا ہے اسٹریلیا جیت نہیں دے رہی ہے کسی کو محش نا فواد آپ کیا کہنے چاہیں گے اس بارے میں دیکھیں مجھے لگتا ہے اتنی جلدی ناؤمیدی نہیں ہونی چاہیے سریلنکا بھی اچھا پرفارن کر رہی ہے بلکل ایسا نہیں ہے جیسے ہماری ماشاءاللہ پاکستان پاکستان اچھا پرفارن کر رہی ہے سریلنکا مجھے لگتا ہے کہ سریلنکا کے چانس سے زیادہ جانے ہیں لیکن پاکستان کی ٹیم ایسی ہے کہ پھر گر کے وہ سملتی ہے گردی ہے پھر ایک دم ایسا اٹھتی ہے کہ کسی کو اتنا وہ ہی نہیں ہوتا کل کے محش سے پتہ لگے گا کل کا محش جوے بہت زیادہ ہیں مجھے تینوں مقابلے لیکن مجھے چانس چار ٹیم کو بند آگی انڈیا پاکستان بانگلہ دیش اور افریقہ بانگلہ دیش کے اس مجھے سے چانس بنے گا کیونکہ اگر افریقہ ہار گئی پاکستان ہے کہ بانگلہ دیش کو اورا گئی تب بانگلہ دیش کے چانس بنے گا بانگلہ دیش کا چانس کم ہو جائے گا پھر پاکستان کا بن جائے گا کیونکہ پاکستان کا رن ریٹ اچھا ہے صرف بانگلہ دیش کو ہران ہے چاہے ایک رن سے بھی ہران ہے صرف ہران ہے آج آپ لوگ کو کیا لگتا ہے کہاں تک جائے گا ریٹ آج میں جوے کافی تف ہوگا کیونکہ سری لنکا جوے کافی تف ٹائم دے گا انگلینڈ کو انگلینڈ جوے کافی بڑی ٹیم ہے سری لنکا نے اچھا نکال دیا لیکن سری لنکا نے ایک سیسلا جوے تھوڑا غلط کر لیا کیونکہ انگلینڈ آپ کو پتا ہے بیٹنگ کے معاملے میں کتنے چیز کرنے کو دے دیا انگلینڈ کو نہیں دیکھیں ہو سکتا ہے کہ یہ اچھا تارگیٹ کریں کیونکہ انہوں نے ابھی جو پاور پلے کھیلا ہے وہ تو بہت ہی شاندار کھیلا ہے دس آور میں اسری رن بنائے یہ کوئی بری بات نہیں ہے بہت زبردارس کھیلا انہوں نے پاور پلے مجھے لگتا ہے کہ نہیں اسکور زیادہ ہوگا اور آخر میں انگلینڈ کو تقریباً اگر ایک سو نوے ایک سو اسی بناتی ہے تو ہم کہہ سکتے کہ سری لنکا یہ میچ فساد سکتی ہے ایک سو اسی بن جائے ایک سو اسی بنے گا لیکن ایک سو اسی ٹیم ہے کہ وہ دو سو بھی چیز کر دی ہے لیکن پھر بھی وہ بھی کھیلنے آئے اور ورلڈ کپ کھیلنے آئے اچھی پرفارمنس دے رہے ہیں سری لنکلز بھی دیکھتے ہیں ان کی بھی بولنگ اچھی ہے سری لنکا کے دو چار کھلاڑی ایسے ہیں جو بلکل ہی میچ کو پلٹ دے دے دیں ان کے حسارنگا ہوگا ان کے کیپٹن ہوگا ہے اور انگلینڈ کی بات کریں تو انگلینڈ کا آپ بطا ہیئے گا سب سے زیادہ پاور ہیٹر آپ کو کول لگتا ہے ایک بطا ہے دونوں میں سے ایک بطا ہے لیونکسٹن لیونکسٹن تو ہے ہی ان کا میڈی لوڈر کا آتے ہیں نا وہ ہوئی ہے اگر اینڈ میں مثال چار اوارے اسی لنچائیوں میں بنا لے گا ہران سے بنا دے گا لیونکسٹن ایسا پلئیر ہے جس طرح آپ بھروسہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن بولنگ بھی ہلکی نہیں ہے انگلینڈ کی اگر دیکھی جائے ان کے بولر جو ہے کری جوڈن بہت اچھی بولنگ کرتے ہیں لیکن چلیں دیکھتے ہیں میش کی کیا صورتحال ہوتی ہے میش کے بعد جو ہے ہم لوگ دوبارہ وافتی آئیں گے ابھی فلال ہمیں اجازت دیجئے گا انشاءاللہ پھر بات کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ خدا حافظ